آج کے ویڈیو میں آپ کو شلپا شیٹی کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شلپا شیٹی اپنے حضبن راج گندرہ کے اریس کے بعد کافی مشکل سمیں سے گزری ہیں شلپا پر پولیس کی بھی کڑی نظر ہونے کے ساتھ ساتھ نیٹیزنس نے بھی شلپا کو بہت بری طرح سلام کیا تھا اور اس سب کے قارن شلپا گھر میں بند ہو کر رہ گئی تھی شلپا نے اپنے شو سوپر ڈانسر فور سے بھی دوری بنا لی تھی آل دو اب شلپا سوپر ڈانسر فور پر تو اپنی جج کی سیٹ سنبھال ہی چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر سے سوشل بھی ہونے لگی ہیں شلپا انسٹاگرام پر بھی اپنی ڈیفرنٹ پوسٹ لگا رہی ہیں اور بلکل نارمل لائف گزارنا چاہتی ہیں اور اسی کے لیے انہوں نے آج 26 آگست کو ایک پوسٹ بھی شیئر کی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنی لائف فولی گزارنی چاہیے اور کسی پر بھی dependent نہیں رہنا چاہیے شلپا نے شیئر کیا کہ live with no time out we can't push the pause button on our lives everyday counts whether we are doing our best or our worst but even if we could call a time out when life becomes tense and stressful would we really want to our life's clock keep ticking and no matter what the only thing we truly have is time better to live every moment than to lose the time forever as much as I may want to call a time out in my life I will live every moment as fully as I can اور ساتھ میں شلپا نے دکھا گیا live every moment شلپا کی حضبن راج گندرہ ابھی بھی جیل میں ہے اور ان کی بیل کئی بار ریجیکٹ ہو چکی ہے اور ریپورٹس کے مطابق شلپا کی حضبن کو بیل ملنے بھی نہیں والی ہے اور وہ جیل میں ہی کچھ سمیں گزاریں گے کیونکہ ان کے خلاف کافی سارے evidences already پولیس کے پاس ہیں آپ کو شلپا شیٹی کے بارے میں یہ سب جان کر کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولئے گا موسیقی موسیقی